نیا پاکستان مگر اوائیات وہی پرانی دہی مرکزے صحت رائیونٹ کی ایک غفلت کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ڈاکٹرز کی لاپروائی سے خاتون نے شڑک پر بچے کو جرم دے دیا آبدہ پروین کو زرچکی کے لیے ہسپتال لے کر آئے ڈاکٹرز نے باہر نکال دیا لواہکین کا الزام میٹرو ٹرین منصوبے کا قومی خزانے پر ایک اور واقعہ لاغت میں چوالی سرب ستر کروڑ ترانوے لاکھ روپے کا ریکارڈ اضافہ جین مندر انڈر پاس کی تعمیر پر پندرہ کروڑ فٹ پاتھ اور دیگر سڑکوں کی تعمیر پر مزید دس کروڑ خرچوں گے پچاس کروڑ پچاس لاکھ روپے سے ایلائیڈرو ورکس یارڈ اور ارازی خریدی جائے گی میک میں قزانہ کے اہم انکشافات پر مبنی دستاویزات لاہور نیوز کو موصول احتجاج میں سرکاری اور نجیم لاکھوں نقصان پہنچانے کا معاملہ مختلف تھانوں میں درج گیارہ مقدمات میں ایک سو اکیس افراد نامزد پولیس نے ساٹھ افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے تحریک لبیک پاکستان کے آٹھ کارکنوں چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزمان نے مظاہرہوں کے دوران راستے بند توڑ پھوڑ کی اور پولیس احلکاروں پر تشدد کیا ڈی آئی جی آپریشنز دھرنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنی املاک کی توڑ پھوڑ کتنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو جلایا گیا وفاق نے پنجاب حکومت سے آج رات تک تمام تفصیلات مانگ لیں فواد چودری بولے نقصان کا مدعویٰ کیا جائے گا ریڑی اور اکشاوانوں سے سلوک مظاہرین کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے احتجاج کے دوران کیلے بیچنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزیر اطلاعات کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس وزیر اعظم عاشق رسول ہیں کسی سے سیٹیفیکٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا فساد فیل ارز برپا کرنے والوں کو کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے یہی ان کا بہتر علاج ہے وزیر اطلاعات کے مخالفین پر تابر توڑ حملے بولے اپوزیشن کہتی ہے این ار او ہم کہتے ہیں نا رو کسی کو این ار او نہیں دیں گے وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس میں موجود کیلے بیچنے والا بچہ اپنے مالی نقصان پورا ہونے پر انتہائی خوش بولا اپنی جان کے ساتھ گدے کو بھی بچانا چاہتا تھا جتنا نقصان ہوا اس سے زیادہ مل گیا مجھے پتا نہیں کسی نے کیا میں اپنی ریڈی لے کے بتی جاؤں گیا سارے کیلے ان لوگوں نے میرے چھین لیا ہے مجھے پتا نہیں تھا میں اپنی جان اور اپنی گدے کو بچانا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے سارے کیلے پتا نہیں کون تھے ان لوگوں نے کیلے چھینے نیب نے آمدن سے زائد اساساجات کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نومبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی الہدہ الہدہ نیب میں پیش ہو چکے ہیں شہباز شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیراعظم کی رہنمائی میں وزیراعلا صوبے کی ترقی کے لیے کوشہ ہیں سپیکر پنجاب اسیملی چادری پرویز الہی کی سپیکر کے پی کے مشتاق احمد غنی سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں ان کے دور کے کئی اہم انصوبے سابق حکمرانوں کی تاثب کی نظر ہو گئے چادری پرویز الہی نے مشتاق خانی کو پنجاب اسیملی کے ایوان کا دورہ بھی کرایا بجٹ اجلاس کے دوران ہونے والے ہنگام آرائی کے بارے میں آگاہ بھی کیا سوبے بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹس اور سکیموں کی ساتھ روز میں ریجسٹریشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت گورنر پنجاب چادری سرور کی زیرے صدارت صاف پانی کی فراہمی کے لیے آلہ ستہ اجلاس آم فیصلی کیے گئے چودری سرور کہتے ہیں شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی حکومت کی اوالین ترجی ہے شہر میں اندھیروں کی وجہ سامنے آگئی میٹروپلیٹن کی تیرہ سٹریٹ لائٹس کرنز میں سے آٹھ خراب ورلڈ بینک نے نو ملین کے فرض جاری کیے ٹینڈر ہوا ورک آرڈر بھی جاری ہوا لیکن خرینز کی تاحال مرمت نہ کرائے جا سکی چھے ماہ سے کھڑے خرینز کے ٹرک بھی ناکارہ ہو گئے مرکزی شہراؤں سمیت کئی علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور درستگی کا کام شدید متاثر سہ چو رنگمہل کی گاڑی پر بھوریتکے کے قریب فائرنگ سہ چو زاہد محمود راٹھور اپنے محافظ اور ورائیور سمیت قتل ملزم موقع واردات سے فرار مقتول انسپیکٹر کے بھائی کو بھی قتل کیا جا چکا ہے وزیر اعلیٰ اسمان بوزدار نے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی کو تمام پہلوں کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت موسیقی